یار گائیس سورج جو ہے وہ دوبرا ہے اور آپ کے بھائی کو اب یاد آ رہا ہے کہ اس نے تو انٹرو ہی نہیں کیا آج کی ویڈیو کا سو گائیس اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیو ولوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوگی کیونکہ آپ کا بھائی بھی ایک دم فٹ فارٹ ٹھیک تھاک زبردست فٹ فٹ ہے سو گائیس آج جو ہے وہ ہم دوبارہ نہیں جا سکے ولوگ ہمارا جو ہے وہ مس ہو گیا آج کا بھی مطلب آج آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کچھ فضول فضول چیزیں کیونکہ آج بھی ہمارا ٹرپ نہیں ہو سکا ڈیو ٹو چودری کی کچھ پرابلم تو یار ہوا یہ کہ کل میری طویت خراب ہوگی تھی اور اب نے جانا تھا آؤٹ آف سٹی انجوائیمنٹ کرنے اور وہ پھر ہمارا ٹرپ جو ہے کینسل ہو گیا آج بھی تو چودری ٹینشن نہ لو یار کل پھر اسی طرح جو ہے نا کینسل کرا لیں گے یا اللہ کرے گا کل چلے جائیں گے جس دن اللہ کی مرضی ہوگی تو اس دن جو ہے ہم نکل چلیں گے تو ابھی کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع ہم لوگ رش کے اندر آئے کھڑے ہیں وہ اس لئے آئے کھڑے ہیں کیونکہ چودری کا جو ہے وہ موٹر سائیکل چودری صاحب ابھی آپ کی آواز نہیں آئے گی بہت زیادہ شہر ہے تو ہم لوگ اس ٹائم خراتیہ کی دکان پر آئے میں ہیں اور آہ چودری کو انڈ ٹائم پر یاد آتا ہے ہاں ذرا بتاؤنا آج آپ کدھر گئے ہوئے تھے جو آج ہمارا پلان آپ نے وہ کیا آج آپ کو پتا ہے ڈو میسال کنہوں نے گیا بتا ہے کل میں نہیں گیا کل میں بمار ہو گیا آج یہ میں نے اس سے بدلہ بہت تیج ہو رہا ہے بہت تیج ہو رہا دیکھا مجھے پہلی پتا تھا اس نے بدلہ ہی لیا کیونکہ یہ بدلہ خور پورا ہے یار شرم نہیں آتی آپ وہ میرے سے بدلے لے تو اتنا مسہوم بھائیوں میں آپ کا میں نے کبھی بدلہ لیا ہے دیکھوئی اس نے اس کو سردی لگ رہی تھی جیکٹ بھی اس نے میری لے لیا ہے میں نے دبا دستی لیا ہے اس نے دین دھوڑی ہے میں نے دبا دستی لیا ہے ابے سالے ماف کرنا میں جو دلتی آتی ہے ہم اس دکان پر آئے ہیں اور یہاں ساتھ ایک دین بھلے والی دکان ہے اسی روپے کی پلیٹا پلی ہے اور یہ کچھ اس ٹائپ کا محلہ ہے محلہ نہیں ہے دلی گیٹا ہے کڑا گیٹا ہے دولت گیٹا اور اسی روپے کی پلیٹا ہے اسی روپے کی ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اب یہ اس کا کام کرواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا شکل ملا ہے وہ شکل ملا پھر انشاءاللہ لگائیں گے اور پھر وہ نکل کے اپنے گھر چلے جائیں گے واپس ہمارا کام شروع ہو گیا بھائی وہ بڑے نائس ہیں ہمارا بڑے دل سے کام کر رہے ہیں اور علی بڑے گوھر سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بائک کیسا ٹھیک ہوگا پیسے لگ رہا ہے بھائی پیسے ہی پیسے ہوگا پیسے لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پیسے لگنے کے بعد اور اس کا ویل باوجود آپ ویل سیدھا نہیں کر رہا ہو گیا کہنے کا آپ کو یہ مل سکتا ہے کرل لگا لو پیسے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دے دیا اور کچھ ہائی ہائی علی کے جانب سلپ لگ رہی علی بڑا خوش ہے میرا بائک اس میں لگی ہو یہ ڈسک بریک ہے علی کہتا میری بریک اسپیشل لائے اس لیے کہ میری بریک نہیں لگتی اب کہتا ہے ایسے دمائیں گے تو پھر ایسے ایسے ہوگی پھر پھر آپ کو ڈسک بریک لگانی پڑے گی برنا نہیں ہوگا اگر یہ ڈسک بریک لگوا ہوگے تو ہوگا اور اس ٹائم جو ہے علی کا موٹسیکل ٹائر وہ بچارہ کھلا ہو ہے لبارسوں کی طرح یہ کھڑا ہے وہ علی کو کہتا ہے کہ موٹسیکل وہ ادھر کھڑا کرنے کیونکہ علی صاحب موجے مارنے پر لگے ہوئے تھے ہم نے کہا تھوڑے کام کرو کام پر لگے رو اور علی بتا رہا ہے یہاں پر بڑی مشہور کوئی طوے والی روٹی ملتی ہے یہ والی سائیڈ پر یہ والی جو جگہ اور کہتا کہ اس نے پہلے تو میرا تھوڑا سا موڑ بنایا ہے کہ یہاں پر روٹی ملتی ہے مسالے والی روٹی میں نے کہا کھاتے ہوں کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں جیسے ہی مجھے کھاتے ہیں کلے جی کے ساتھ میں نے کہا بس بند کر دیں ٹاپک نہ چڑی نہ کھانی نہ سننے کیونکہ مجھے کلے جی بلکل نہیں پسند اگر میں نے کہا یہی سیری پائے کام آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کلے جی بلکل موڑنی ہے بھائی صاحب نراز ہو گئے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے تو کھانی ہے آپ کھالو پھر آپ کھالو آپ کھڑے رہو میں نہیں کھاؤں گا مجھے پسند ہی نہیں ہے نماز تو پڑھاؤ وہ سامنے مسجد ہے اتنی بڑی عائلت شیعوں کی نہیں میں شکر لگا رہا ہوں شیعوں کی مسجد ہے میں نے کہا جا جا کے نماز ہی پڑھا ہم لوگ کا الحمدللہ سنی ہیں سنی مسجد میں جا کے پڑھیں گے یہ سامنے آئیں یہ مزار ہے یہاں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے نماز جب تک کہ ہمارا یہ سارا کام ہو جاتا ہے کچھ مومنٹس لیٹر ایسی علی کو بھوک لگ گئی تو ہم لوگ ایک فروٹ سیلڈ کی دکان پر آئیں اور مجھ بھی چسکیاں مروا رہے کہتا اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا کر لو پہلے آپ دو کھا کے بتاؤ ہاں مزیدار 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 چلو اب میری باری سو جناب ہماری ٹیسٹنگ جو ہے وہ کامیاب گئی ہے تو پھر ہم نیوڈی پلیٹ جو ہے مگوالیا و ایسے ٹیڈ کے لیے تو ابھی جو ہے نا آپ کا بھائی پلیٹ میں سے آپ کو ذرا نمکین کے اوپر بھی ہو رہا ہے اوہو ایسے ٹی نمکین ایسے ٹھوڑا نمکین ایسے ٹھوڑا نمکین یہ اچھا ہے پھل والی سائیڈ اچھی ہے مرچو والی سائیڈ موئی ہے ساتھ یہ اللی کا باتہ نہیں دو مہا اچھی لگیا مجھل دار یہ کیا ہے یہ تو چھلے شروع کرتے ہیں اللی جو ہے نا اپنے بائیک کے بارے میں سمجھا رہے ہیں اس مکینے کو بیٹھ کو اب اوپر دیکھتا ہے اس کا بائیک جو ہے بچارے گا ٹھیک ہی نہیں ہوا وہ کب سے لگا ہے اس کا بائیک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے پر ابھی تک تو اس کا بائیک ٹھیک نہیں ہوا اور بچارہ اپنے اس بائیک کو میرے بائیک جیسے بنانا جا رہا ہے کہ اس کی اندر ڈس بریک لگی بھی ہے ابھی بھی اس کا بائیک جو ہے اس طرح ٹھیک نہیں ہوا ہم لوگ فروٹس بہت زیادہ بھوگ لگی تھی تو بڑا کچھ ملتا ہے یہ فروٹ سیلڈ ہے مچھلی ہوتل مشہور شامی والی دکان لیکن آپ کا بھائی فروٹ سیلڈ کھا کے آیا جا کے وہ اصل میں ہوا یہ کہ ہم گزر رہے تھے اپنے پریزنٹیشن اتنی اچھی تھی انہوں نے جس طرح سجا کے رکھا تو ہمارا دل کر پڑا کہ وہ ہی کھاتے ہیں اس وجہ سے ہم نے وہ کھایا کیونکہ علی کی شکل دیکھ کے مجھے ترسہ آگیا تھا کیونکہ آپ پتہ نا علی کا تھوڑی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانے کی دیکھتے ہیں کتنی اور دیر لگے ہمیں ابھی تو بیٹھیں ہم مجھے مار رہے ہیں بیٹھ کے رش کے اندر ٹرافک گزر رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کبھی کوئی ٹو پاپی گزرتا ہے کوئی ٹینو نینو گزرتا ہے وہ گزر رہے ہیں بیٹھیں آخری کام علی کے فٹرس لگنے رہ گئے تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں آج ہم نے اپنا بائک جو ہے وہ نیا کر کے رہے ہیں بڑے خوش ہیں سارے کام آپ کرا رہے ہیں سیٹ آپ کی پھٹی بھی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے کروائیں گے آشتہ اس کے فٹرس جونوں ٹوٹے ہوئے تھے تو یہ تو بیٹھتے ہیں پیچھے تو مجھے تنگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں یہ لگوار ہوں کیونکہ بیٹھنا تو میں نہیں پیچھے ہوتا ہے تو بائک چلانا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے پھر اب ہم نے پرانے اتروائے ہیں نہیں جب آپ آتے ہو تو بیٹھتے تو ہیں اس پہ بھی کہیں کبھی کبھی ہم جاتے ہیں اس بیچاری لوارس کو ہم نے دو ہزار کتنے میں لیا تھا اٹھارہ میں لیا تھا اے کب لیا تھا یہ بجانہ نے سولہ گھر میں سارہ نہیں آرہ اٹھارہ کی بائی کہیا تو اچھا جی یہ لگن ہے پھر جو ہے علی بھائی کی خوشی کی ٹریٹ لیں گے بائک ٹھیک کرانے ٹو اہلز لیٹر سوگا یہ اتنی خموشی سے جو ہے نا آپ کا بھائی رام رام سے کر کے گھر سے اپنے نکل کے گاڑی میں آکر بیٹھا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب ویڈیو ایڈٹ کرنے کی باری آتی ہے تو یاد آتا ہے مطلب ایسے دماغ سے نکلتا ہے کہ یار کیا ہو گیا ہے ویڈیو کی اینڈنگ تو کی نہیں ہے یار تو اب میں نے کہا میں اونچی بولوں گا تو سردیاں آگئی ہیں پورے گھر میں آواز جو ہے نا ایسے آپ کے بھائی کی پھیلتی ہے کیونکہ جو بھی یوٹیوبرز ان کو ذرا اونچا بولنا پڑتا تو میں نے کہا سب سے سیف جگہ اس ٹائم میرے لئے سردی کے اندر ہے گاڑی تو آپ کو بھائی جو ہے وہ آکر اپنی خوبصورت سی گاڑی میں بیٹھ کیا ہے یہ میری پہلی محبت ہے میری گاڑی اور یہ شروع سے جو ہے ہمارے پاس ہی ہے یہ نائنٹی فائیو نائنٹین نائنٹی فائیو کا موڈل ہے مطلب جب میں پیدا ہوا تھا یہ گاڑی پہلے سے ہمارے پاس تھی اور تب سے یہ محبت ہے میری اور ویسے بھی بہت سے لوگوں کی محبت ہے یہ گاڑی اور جس جس نے میرے بلوگ میں دیکھا ہوگا وہ تعریفی کرتا ہے کہ گاڑی آپ نے ماشاء اللہ بڑی زبردست رکھی ہوئی ہے اور ابھی تک جنوانا الحمدللہ تو آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہی عجیب قسم کا گزرا مطلب علی کا بائک ٹھیک کروانا تھا وہ کروایا جانا ہم نے کچھ کہیں اور تھا گھومنے آؤٹ آف سٹی اور کروا گیا رہے ہیں علی چوئی کا بائک ٹھیک اس کا بائک ہوا بھی نہیں ٹھیک تھوڑا بہت ٹھیک ہو گیا باقی جتنا ہو سکتا تھا اللہ کے قرم سے ہم نے جو ہے نا وہ ٹھیک کروا لیا بار بار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں سے سیڑھیوں سے نا کوئی نیچے اتر ریفلیکشن شاید ایسے یہ میرے ہاتھوں کی ریفلیکشن ہے میں نے دو تین دفعہ اس طرح در کے ماں دیکھا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے اسی کے ساتھ جناب آج کا ولوگ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار میرے چینل کو کر لو سبسکرائب اسی طرح کا اچھا کانٹینٹ دیکھنے کے لیے اور تاکہ ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جلدی جلدی جو ہے وہ ہماری فیملی بڑھے تاکہ آپ کے بھائی کو بھی تھوڑا سا سکون دیل سکون ہے یا ملے کہ بھائی جو میں کام کر رہا ہوں اس کا مجھے کچھ آؤٹ کم بھی مل رہا ہے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں اور مجھے پیار دے رہے ہیں اور مجھے نیکس ولوگ تک کے لیے اجازت دیں اور کل کا ولوگ جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ وہ جو ہے وہ ہو جائے وہ بلین پورا جو کہہ رہے تھے تو نیکس ولوگ تک کے لیے اجازت دیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا